بسم اللہ الرحمن الرحیم عدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حتامل عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی جب وہ آخری قادے میں تھے تو ایک آدمی داہل ہوا اور اس نے کہا نماز کو نیکی اور زکار سے ملایا گیا ہے جب عبداللہ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا تم ایسے کسی نے یہ بات کہی ہے لوگ خام خوش رہے آپ فرمانے لگے آہتان شاید تم نے یہ بات کہی ہے میں نے کہا نہیں ویسے مجھے خطرہ تھے کہ آپ مجھے ہی اس بات پر ڈانٹیں گے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اماری نماز اور دوسرے طریقے سکھائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اس لئے ہوتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے چنانچہ جب وہ اللہ اکبر کہلے تو تم اللہ اکبر کہو جب وہ غیر المقدوب علیہ وآلہ وسلم کہلے تو تم آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا اور جب امام رکوع میں چلا جائے تو تم رکوع کرو اور جب وہ سر اٹھائے اور کہے سمی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم کہو ربنا لکل حمد اللہ تعالیٰ تمہاری حمد سنے گا اور جب وہ سجدے میں چلا جائے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ سر اٹھا لے تو پھر تم سر اٹھاؤ امام تم سے پہلے سجدے میں جاتا ہے اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ جلدی سر اٹھانا جلدی جانے کے مقابل میں ہے یعنی ادھر کی قصر ادھر نکل گئے راوی انساء سنننے سائی حدیث نمبر ایٹھری ون DE Ger้ار AS 부 statewide انساء سنننے انساء نمبر'd جلد جلد xu ���